بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آغا جان اور آپ دیکھ رہے ہیں آغا جان یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری سمجھا جیسے کہ کچھ دوست جانتے ہیں اور بہت سارے دوست اس چیز سے بے خبر ہیں تو میں بات کر رہا ہوں لنڈے کے کپڑوں پر لگائے ہوئے ناجائز ٹیکس کی ملک کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں غریب آدمی دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے اور اس سرد موسم میں اب غریب آدمی کو لنڈے کے کپڑوں سے بھی محروم کیا جا رہا ہے میری آج کی ویڈیو محترم وزیراعظم شبا شریف صاحب کے لیے ہے آپ نے کہا تھا میں اپنے کپڑے بیج دوں گا اور مہنگائی کے استوفان کو ہمیشہ کیلئے پاکستان سے ختم کر دوں گا مجھ سمیت پوری قوم کی آپ سے یہی امید تھی لیکن آپ مہنگائی ختم نہیں کر سکے اور بدلے میں آپ ملبر کے غریبوں کے تن سے لنڈے کے کپڑے اتروانے پر طل گئے ہیں وزیراعظم صاحب بینہ لقوامی مارکیٹ سے پچیس روپے فی کلو گرام ملنے والے کپڑوں پر ایک ڈولر فی کلو گرام ٹیکس لگانا کہاں کا انصاب ہے لنڈا بازار کے تاجر غریبوں کے لباس پر بے تہاشا ٹیکس لگانے پر آپ سے بہت ناراض ہے لنڈے کے اس فیلڈ سے جڑے تاجر پاکستان کے وہ واحد تاجر ہیں جنہوں نے آج تک حکومت سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا ریکارڈ اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے سڑکوں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے پچھتر سال کے تاریخ میں یہاں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا یہاں ہر سال مونسون بارشوں کی وجہ سے گداموں میں پانی چلا جاتا ہے لاکھوں اور کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے لیکن پھر بھی حکومت پر بوجھ نہیں بنتے اور اپنی مدد آپ کے تحت اپنا کام شروع کرتے ہیں اور ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب لنڈے سے جڑے بڑے تاجر کب تک پر کنٹینر دو سے تین لاکھ روپے نقصان برداشت کرتے رہیں گے اللہ نہ کرے اگر چھوٹے اور بڑے تاجروں کو نقصان ہوتا ہے تو اس سے پاکستان میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں جس میں گدام والے کے ساتھ ساتھ لنڈا مارکیٹ کے ٹرک اور سوزکی ڈرائیور لنڈا مارکیٹ کے ہوتل پر کام کرنے والے ویٹرز یہاں سواری لے جانے والے غریب رکشہ ڈرائیور کے علاوہ پورے پاکستان کو مال سپلائی کرنے والا مارپور اڈا یہ سب متاثر ہوں گے وزیر اعظم صاحب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ تین سو پرسنٹ ٹیکس کا اضافہ فوری طور پر واپس لے لیا جائے تاکہ ہم بھی آپ کی طرح اپنے بال بچے اور فیملی کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار سکے اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا سن نانوے سے پہلے کا پاکستان دے دو ہمارے امن و خوشالی کا وہ دوران دے دو آغا جان کی اپنے رب سے یہ دعا ہے نواز شریف کو پھر سے اختیار گلستان دے دو وسلام